یہ اصلی لاہوری پائے آپ کو شکل سے پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہے دس دس پائے جا رہے ہیں چھے چھے پائے جا رہے ہیں السلام علیکم جناب تو ایک بار پھر سے ہم لوگ لکھنے ہیں بھائی لاہور کا ہیوی ناشتہ کرنے کے لیے اور آج سنڈے ہے اور سنڈے کی مناسبت سے ہم نے چوز کیا ہے کہ بھائی سیری پائے اور چنے دوبارہ سے ہو جائیں اور تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے وہ ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے لاہور کے اندر تو یہاں پر ہم لوگ اس وقت سلامت پورا سٹیشن ہے اورنج لائن کا اس کے بالکل نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ کو ملیں گے خان کے چھوٹے سیری پائے اور سپیشل چنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہاں پر سیری پائے والا وہ بھی آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے تو آج ذرا چیک کرتے ہیں ساتھ سالن ساتھ چنے دے بھائی جانگو السلام علیکم سلام علیکم اللہ بھا گے کرم سر کیا چل رہا ہے یہاں پر چنے شنے پائے ہیں چھوٹے سری پائے اور چنے ہے چھوٹے سری پائے اور چنے ماشاءاللہ چنے تو بڑے کمال کے لگ رہے ہیں کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پر نو سال ہوگی ہے بھائی جانگو نو سال ہوگی ہے یہاں صحیح تو یہ کیا سپیشل کوئی پشاوری چنے یا لاہوری چنے یہ سٹائل کونس ہے پشاور والا کے لاہور والا یہ لاہور کا چنے جیدہ رہتے ہیں اس کی سٹائل بنانے کے نا لاہوری چنے سپیشل چنے انشاءاللہ چیپ ہوگی ہے تو اس میں کیا کوئی مطن شٹن بھی ہے بیچ میں کوئی شوربہ بکر مطن ڈالتے ہیں شوربہ مطن کے شوربہ میں بناتے ہیں مطن کے شوربے میں بناتے ہیں اور ساتھ کیا ہے کوئی کوفتے یا انڈے کوفتا ہوتا ہے چکن کوفتا اور انڈے چکن کوفتا اور انڈے اور چھوٹے سری پائے پائے ہوتا ہے مغز ہوتا ہے قد زبان ہوتا ہے اور پائے ہوتا ہے لال بھوٹی ہوتا ہے صحیح چلیں ہمارا بھی لگائیے گا ایک پیالا ہاں جی بھائی جان چنوں کا لگائیں آپ بیٹھ جاؤ میں آپ کو سپیشن نال لگا تو پائے چن ہی کلائے گا آپ کو ما شا اللہ جی سستہ ترین لاہور کا ناشتہ حرام سے آپ پچاس روپے کے چنیں لیں دیس روپے کا نال لیں آپ کا ناشتہ کمسیت ہو جاتا ہے شاپر میں جی ہاں جی اگر روما جی اگر روما جی اگر روما جی اگر روما جی چنیں اگر روما جی اگر روما جی اگر روما جی نیاز جو بجو 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 اگر روما جی بجو چنی بجو مطن چند خلق بردس قسم کے تل والے کلچے ہوا جی ہوا تو فائنلی شروع کرتے ہیں اپنے مٹن چنے اب مٹن چنے اس سنس میں ہیں کہ اس کے اندر مٹن کا جو ہے وہ شوربہ یوز کیا گیا ہے اچھا ہمارے پاس جو چنے آئے ہیں وہ لک بڑی کمال کی بنا رہے ہیں مرکی شرچی ہے اوپر جو چکن کوفت ہے اس کے ساتھ انڈا ہے اور جو چنے ہے وہ جو تیکسچر ہے چنے کا وہ بہت کمال کا ہے مطلب آپ کو پورے پورے چنے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ کوئی سین نہیں ہے کہ چنے گھلے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں تو جناب یہاں سے ایک زبردست قسم کی پہلی وائٹ لیتے ہیں چنوں کی واہ ہم بہت زبردست چنوں کا جو فلیور ہے نا وہ بہت ہی کمال کا آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ فلیور ہے اس کا مطلب آپ کو جس طرح نورمل تھک گریوی والے چنے ملتے ہیں وہ والا سین نہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑے سے جو ہے نا وہ کھڑے کھڑے چنے مل رہے ہیں اور جو زبردست چیز ہے نا اس کی وہ اس کا فلیور ہے بہت ہی کمال کا جو ہے وہ اس کے اندر ٹیسٹ آ رہا ہے وہ ودھیہ یار ایک ایک ذرا کوفتہ ٹرائے کر لیتے ہیں یہ کوفتہ آ گیا اور اس کے اندر مرچی اور ہمارے چنے تو یار جو مرچی کا ٹیسٹ تھا وہ کمال کا بیچ میں آیا اور جو کوفتہ ہے نا وہ بھی مزیدار تو اب آجاتے ہیں بھائی ان کے پائیوں کے اوپر اور پائی جو ہے نا وہ مجھے دیکھنے میں اتنے مزے کے نہیں لگ رہے اب ٹیسٹ کرنے سے پتہ لگے گا کہ کیا سین ہے کیونکہ لال لال شوروے کے بجائے اس کا جو شورو ہے نا وہ تھوڑا سا براون براون ہے یہاں سے بوٹی نکال رہتے ہیں پائی جیسے دیکھنے میں لگ رہے تھے نا کہ ڈیفرنٹ ہے پر لاب ان کا جو کلر ہے جو پائیوں کا ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا دیفرنٹ ہے اسی طرح ٹیسٹ میں بھی پائی تھوڑے سے ہیں ڈیفرنٹ فلیور کے پائی اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے پائی کے جو پائیسی ہیں وہ آپ کے دلے میں نہیں لگ رہے ہیں میرے اگر point of view سے دیکھیں گے تو کوئی پائی کی نسبت یہاں کے چنے وہ زیادہ اچھی ہیں اور پائی بھی کھانے لائک ہیں یہ نہیں ہے کہ پائی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن جو چنے ہیں وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں بھئی ان دونوں چیزوں میں ہاں بھئی زیشری شاک کیسے لگے بھائی چنے تو بہت اچھے ہیں لیکن پائی اس طرح مزا نہیں آیا چنوں کا ٹیسٹ ہے وہ کافی اچھا ہے ملکہ آپ یہاں پہ آکے سپیشل کھا بھی سکتے ہیں اس کو ٹرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن پائی کے لیے آپ کو بھی دوسرہ سپیشل آنے کی ضرور نہیں ہے میرے ہیاو سے تو یار اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پائی جو ہے ابھی بھی دل کر رہا ہے اچھے پائی کھانے کو تو یار ساتھ ہی ایک اور پائی والا ہے وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں بھی ہمیں پائیوں کا کیا سینگ ملتا ہے کیونکہ پائی جو ہے وہ بہت ضرور نہیں ہے اور جو بسم بھی ہے وہ تھنڈا ہوتا جہاں رہا ہے تو آئے ذرا چلتے ہیں خان صاحب کے چنے کھانے کے بعد یہ اسلامتپورا کا سٹیشن یہ ہے وہ کورنر پہ خان صاحب بیٹھے تھے تھوڑا سا آپ اس سائیڈ پہ آئیں گے تو آپ کو یہ حاجی ماخہ سیڈ پائی والا مل جائے گا یہاں پر سنا ہے کہ بہت زبردست قسم کے پائی سیڈ پائی ملتے ہیں آئے ذرا ٹرائے کرتے ہیں ان کے بھی سیڈ پائی سلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے سیر کیا کیا چل رہا ہے یہاں پہ پائے خد دبان مغز چنے چھوٹے سیڈ پائی ہوتے ہیں کب سے لگا رہے ہیں سیڈ پائی چالیس سال پرانی دبان چالیس سال پرانی دبان چھوٹا ٹائمنگ مگرہ کیا ہوتیں پانک سوویر ٹیسوهور ہے آیا پھجیر کے باڑی کٹھ ٹک ہے پھائیوں کی بھائی ہے پھائی ہے پھائی ہاں یہ ہے مکہ سری پائے والہ خلاوت پھرا مسلحبہ سٹیشن کے بلکل نیچے آپ کو ملے گا مارکہ سیری پائے چار پائے مولا جٹ بھی ریلیز ہوئی ہے وہاں میں بھی آپ کو مارکہ دیکھنے کو ملا تھا ایسے آپ لوگا خیال ہے کس کس نے مولا جٹ مووی دیکھی ہے یہ اصلی لہوری پائے آپ کو شکل سے پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہے یہ جناب شورب ہے یہ شورب ہے دس دس پائے جا رہے ہیں چھے پائے جا رہے ہیں یہاں پر خد آپ کو ملے گی خد زبان یہ ساری چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں یہ شوربہ ہے اور یہاں پر آپ کو پائے نظر آ رہے ہیں اور پائےوں کا سائز بھی دیکھیں پاپی اچھا سائز ہے پائےوں کا واہ جی واہ اچھا یہاں پر پاپر جناب پائے رکھیں واہ کیا بات ہے اگلے والے پائے بھی ہیں پیچھے والے پائے بھی ہیں یہاں پر آگے والا پائے بھی ہیں پیچھے والے پائے بھی ہیں کیا پرائی سے دونوں کی تین سو ستر کیے دونوں کی دونوں کی آسکر والے پچھے والے پاسی لے پوا مگس تین سو ستر اور خد زبان تین سو کی پوا مگس تین سو ستر نہیں جناب تو فائنلی مخا جی کے پائے ٹرائے کرتے ہوں اور یہ جو پائے کی لک نکل کے آ رہی ہے جیل نظر آ رہے ہیں اسلی پائے لال لال اوپا شوربہ آئے اندر سے مزا کرا رہا ہے یہ پائے دیکھنے میں پائے کی بوٹی کرائی کرنے پائے پورا جو بھی ہے جو بھی ہے جہاں سے بھی پائے گھنے تو آپ نے یہ جوڑا ہے اس کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے چوزنے ہاں 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 سیریسلی مزا کروا دیتی ہے یہ چیز یہ ایسا ہی جانے نہیں بھائی اس کو توڑنے کی ضرورت ہی یہ دیکھو درہ یہ بائٹ ہے ماتھا جی کے پائے کی کیا باد بہت اچھے بہت اچھے پائے ہیں پچھلے چالیس سال سے ماتھا جی یہاں پر پائے بیج رہے ہیں اور بہت امدہ پائے ہیں دیکھو یار ہر ایک پائے کو یا ہر ایک ٹوٹ پوائنٹ کو آپ ٹوپ کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ہر پائے ہی جو ہے وہ آپ کو مننو سیری پائے جیسے یا بہنگ پائے ہیں تو آپ کو ناسیر کے بہنگ پائے ہو جیسا ہی ٹیسٹ دے گا نورمل بھی ہوتے ہیں لیکن نورمل میں تو بہتر ہوتے ہیں اس طرح کا ٹیسٹ ہے آپ کو ہر پائے ہی جو ہے وہ ٹوپ لیول کا نہیں ملنے والا اس پائے کے لیے یہ ہی کہوں گا کہ آپ بہت دور سے نہ پائے کھانے کے لیے دیکھو ناس پاس ہے اگر سلامت پورا کے ہربانس پورا مغل پورا دھرم پورا اس ایریا سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو یہ بہلے پائے آپ ضرور کرائے کریں آپ کو ڈیفینیٹ میں مزا ہے جیسی شاہ صحیح والا جہنا اپنا ریو دیتا ہے جیسی شاہ کے ہمیشہ دل کی آواز ہوتے ہیں اب اس کے دل کی آواز کیا کہتی ہے سننو ذرم اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں اس میں تیس ہوا رہا مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کی قابل ہیں پیش بھی اچھا ہے اور تسی ہوا سکتے ہیں جیسی شاہ نے مور لگا دیا تو آپ آ سکتے ہیں اس کے آسکتے ہیں اوکے جیسی شاہ پانلی اس ویڈیو کو یہیں پہ قتم کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر بات کریں خان جی کے چنو کی آوٹسٹینڈنگ جنیاں یا مہکھا جی کے سیریپ آئے اگر آپ سلامت پورا یا اس کے آس پاس کئی آئے ہیں یا آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹرائے کرنی ضرور بنتی ہیں اور دونوں بلکل ساتھ ساتھ ہیں تو آپ وہاں سے چلیں اور یہاں سے پائے ایک ہی ٹائم میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو ہمیں دیجئے اجازت میٹشور کیجئے آپ ہائی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تمہاں پر اکولو کر لیجئے گا اجازت دے دیں اللہ حافظ